اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ امید کرتی ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میری طرف سے آپ سب کو رمضان کے خوشیاں مبارئے جی تو ناظرین آج میں بنا رہی ہوں برد رول علووں کے بہت ہی مزی کے بہت ہی جلدی چٹ پٹ بنانے والا اس کے لئے کوئی زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں پانچے برد بلی لیے علو میں نے بہر کر کے ان کو میش کر کے رکھ لیا ہے پیاز میں نے کرش کر کے رکھ لیا ہے دھنیا سبز مرچ اناردانہ سکی میتھی اور سکہ دنیا جی تو ناظرین اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم سب سے پہلے ہم اس کا یہ میری ریو تیار کریں گے یہ ساری چیزیں اس میں اٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے سارا کچھ اس میں اٹ کر لیا ہے اس میں دالیں گے پیاز اس کے علاوہ میں اس میں اٹ کروں گے نمک مرچ 1.5 ٹیبل سپون دلدر مرچ 1.5 ٹیبل سپون نمک بہت ہی کم یوز کریں گے آپ سے بھی بلکل ہاف مرچ پوڑے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب چاہے تو ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں جی تو ناظرین میں اچھے طریقے سے لوگ کو مکس کر لیں مسالہ جاں ڈال کیک سے طریقے سے میں نے مکس کر لیا ہے اب ہم بریٹ کی کٹنگ کرتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم یہ میں نے وان پیس لے لیا ہے یہ میری شیب یہ بلکل صاف ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے سائٹ سے اس کے کارنل اتار لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے اتار لی ہے دوسری سائٹ سے بھی اس سائٹ سے بھی اور ایسے باقیوں کو بھی ایسے ہی ہم کر لیں گے اس کے بعد ہم ناظرین اس کو کیا کریں گے بیلنے کے ساتھ اس کو پرس کر لیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں تاکہ اس کی فیلنگ اچھے طریقے سے ہو جی تو ناظرین بریٹ کی کٹنگ کر لی ہے میں نے بیلنے کے ساتھ اس کو پریس بھی اچھا طریقہ سکا لیا جی تو ناظرین اب ہم اس کی فیلنگ کرتے ہیں یہ میں نے مانوار لے لیا ہے یہ چمچ کی مدد سے ہاں کی مدد سے ہم اس میں یالوں کا برتا ڈالیں گے دیکھیں میں نے ڈال لیا ہے اب زیادہ کم یوز کر سکتے ہیں دیکھیں بلکل اس طریقے سے ہم نے لکا لیا ہے اب اس کو فولڈ کرتے جائیں گے یہ میں نے فولڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے جی تو ناظرین میں نے فیلنگ کر لیا ہے اب میں نے تینچر چمچ لیا لیا ہے میدے میدہ میں نے لیا ہے اب ہم اس میں پرسہ پانی آٹ کریں گے اور اچھے طریقے سے اس کا پیسٹ بنا آکے اس میں ڈپ کر کے فرائی کرتے جائیں گے جی تو ناظرین میدے کا پیسٹ میں نے تیار کر لیا ہے اس میں میں نے 1.5 ڈبلسپون اجوائن ڈالی ہے یہ بہت ہی اچھی ہے آپ سموسے بھول جائیں گے بہت ہی مزے کے کرسپے پانیں گے اب ہم ایک اس میں ڈپ کرتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم یہ دیکھیں اب اس کو ڈپ کر کے ہم آئل میں نے رکھ دیا ہوئے اور بسم اللہ رحمان الرحیم اور ہم اس کو آئل میں ڈالتے جائیں گے اسی طریقے سے باقیوں کو بھی بسم اللہ رحمان الرحیم یہ دیکھیں جی تو ناظرین اب ان کی سائٹ چینج کر لیتی ہوں بریڈ کے رول میں نے ڈال دیئے تھے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے دیکھیں ہم ان کو ماشاءاللہ بہت ہی پیارے ہیں اب یہ کین جانے بائٹ کلر میں کتنا اچھا لگ رہے ہیں ہم اس کو لائٹ فران کریں گے جی تو ناظرین ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارے ان کا کلر آگیا ہے یہ دیکھیں بلکہ ہمارے بلکہ تیار ہیں اس کو دش میں نکال لیتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مزید بہت ہی کرسپی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی صوفٹ ہیں افتاری میں ضرور بنایئے گا اسی کے ساتھ ناظرین میں آپ سے زیادہ